موسیقی 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 کہ یہاں پر مسکل سے کچھ دو یا تین دن بھی یہ چلنے والا ہے تو اسی وجہ سے اور اس کے علاوہ چلو پھر ہم لوگ اب اپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور آگے پڑھنے سے پہلے یہاں پر اگر آپ لوگ اسٹوری ہیپٹیکس کی اوپر نئے ہیں تو یہاں پر آپ کو انیس سو نببہ کی اوپر سے اپیسوڈ کو دیکھنا شروع کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اسٹوری سمجھ میں آ جائے چلو پھر چلتے ہیں سیدھا اپیسوڈ کی اور بھائی دوسری طرف تنویر کو ایسا لگا کہ یہاں پر اس کو کسی نے اچھی طرح سے مار پیڑ کر نبرایا ہو کیونکہ جیسے یہاں پر تنویر انیسی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ جو سامنے والا بندہ تھا وہ ابھی میٹیوریٹس کو ایسے کھلا رہا تھا جیسے کہ اب پال تو کتوں کو کھل رہا رہا ہو ارے بھائی آخر کار چل کیا رہا تھا ابھی کچھ سمجھ پہلے تو وہ وہاں پر گئے تھے اور وہ اس جگہ سے ایسا کیا کر سکتے ہیں تو بھائی دوسری طرف سمجھ نے کہا تنویر بھائی تم یہاں پر کوئی پاگل واگل مت ہو جانا بات کچھ ایسی ہے کہ ہاں میں تو عادت ہو گئی ہے ویپین کی ساتھ میں رینے کی لیکن ساید آپ کی عادت نہ ہو آپ دیکھ رہے ہونا کہ وہ کیا کر رہے ہیں نہیں میرے کو نہیں دکھائے دے رہا وہ کیا کر رہے ہیں میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ان چٹانوں کو منتر مکد کر لیا ہے ہاں منتر مکد کی طرف ہل جاتا ہے اور وہ کرتا ہے یہ گلت بات ہے یہ چیٹنگ ہے یہ کونسا کیا ان کو جمان گھوٹا پھلا دیا گیا ہے یا پھر ڈوریمون کے وہ ڈمپلنگز پھلا دیا گئے ہیں کیونکہ واسطہوں میں اس سے ہوئی نہیں سکتا ہے آخر کار ایسا کیسے ہو سکتا ہے واسطہوں میں وہ بھی جانتا تھا کہ ایک گوڑ کنگ ہے نا کسی کو بھی اپنے حدین کر سکتا تھا اور ایسا یوز کرتے ہوئے لیکن ان کو اس کرنے میں بہت زیادہ سمیں لگ جاتا واسطہوں میں اس جس کو کرنے میں کم سے کم گوڑ کنگز کو بھی ایک مینہ لگ سکتا تھا لیکن سامنے والے بندے کو یہاں پر کیلکلیٹ کر کے وقت دیکھا جائے تو ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ وہ اب جلدی سے اپنے آنگلوں کے اوپر وہ سمیت گرنے لگتا ہے جب وہ سٹارٹ ہوا تک اس نہ تو اس کیا تم اس کو یاد آتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں ارے اس کو تو ابھی ابھی یہاں پر مسکل سے ایک ملٹ ہی ہوا ہوگا اور ایک ملٹ کے اندر اندر وہاں پر جا کر تہل کا مچانا سرو کر دیا اے بھگوان یہ یہ کوئی بھوت ہے یا پر کوئی اور راکسس راکسس ہے واسطہوں میں اس جگہ پر تنویر کو ایسے لگ رہا تھا کہ اگر جمین پھڑ جائے تو وہ اس کے اندر سم آ جائے کیونکہ واسطہوں میں اس جگہ پر سامنے والے بندوں کو دیکھ کر اس کو تو روح کا اپنے لگی تھی روح کے ساتھ میں ایسا بول رہی تھی کہ آجا میں تو اور ایسے ایسے حالت اس کی ہوتی جا رہی تھی وہاں دنسی طرف سیمر کہتی ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ لوگ ابھی یہاں پر اسٹارٹنگ میں آئے ہوئے ہیں ہمیں تو بہت زیادہ سمیں ہو گیا ہے ان کے ساتھ مرہتے ہوئے تو اسی وجہ سے فالتوں میں آپ کو ڈرنے کی کوئی بھی جرد نہیں ہے وہاں پر وہ سامنے دیکھتے ہیں برو یہ تم کیا کر رہے ہو تم تا یہاں پر گولی لینے کے لئے آئے تھے نا تم آخر کا کیا ان کو پال دو جانور بنانا چاہتے ہو وہاں تو اسے طرف تنویر اپنے منی من کے اندر سوچنے لگتا ہے کیونکہ اس زگہ پر وہ گولی نکلنے کے لئے اندر گیا ہوا تھا لیکن اچانک سے اس کی دماغ کے اندر ایک جھٹکا لگتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں پر جو وپن ہے ان کی دماغ کے اندر کوئی آئیڈیا چل رہا ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آس پاس کی زگہ کو پوریتے سے صاف کر دیا جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ساید یہاں پر وہ اس گولی کو بھار نکلنے کے لئے گئنا چاہتے ہیں وہیں دوسری طرف ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے لیکن واسطوں میں سمر کو کچھ اور ہی پتا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر وہ سامنے والا بندہ اینا بڑا لالچی ہو گیا ہوگا اور اس کے ساتھ میں ہی اس کے لالچ نے اس کو وہاں پر ان سبھی چٹانوں کو اپنا پالت جانور بنان کیلئے کہا ہوگا کیونکہ اسے مرچانتی تھی کہ وپن کیسا تھا اگر اس کے سامنے لالچ آ جائے نا تو پھر وہ کسی کو دیکھا بھی نہیں کرتا تھا لیکن کیا کرے وہ اپنے ہونے والے پتے کیوں ایسا کیسے دھوکہ دے سکتی تھی آخرگار اس کا جانو تھا تو اسی وجہ سے یہاں پر سمر اسے کچھ زیادہ نہیں کہتی کیونکہ فعل تو وہ یہاں پر اپنے ہزوینٹ کی اس طرح سے وہ انسلٹ تو کرنے سکتی تھی نا آخرگار وہ وپنی ہی ہیں جو یہاں پر ایسا کچھ کر سکتے ہیں ان کی جیسے یہاں پر کوئی نہیں ہے اسی بیچ اچانک سے کون ہے یہاں پر جو یہاں پر میرے علاقے کے اندر آ کر میرے ہی گھر کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے میرے رہنے کی جگہ کو کون خلاف پرنے کی کوشش کر رہا ہے اتنا کہنے ہی ساتھ میں ہوا کے اندر ایک زوردار گڑا گڑا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں اچانک سے ایک بڑا سا چہرہ ہوا کے اندر دکھائی دینا سروح ہو جاتا ہے اسی بیچ یہاں پر سیمر اور جو باہر تنویر تھا وہ حیران تھے یہ تو ایک سمرات ہے اس کے ساتھ میں وہ دونوں پوری طرح سے بھچکے رہے چکے تھے جب انہوں نے اپنے سامنے کا ناچارہ دیکھا کہ واسطہ میں اس جگہ پر ان کے سامنے ایک سمرات آ چکا تھا آخر کار سیمر نے خود اپنے چہرے سے دیکھا تھا اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہاں پر جو سمایرہ تھی انہوں نے بھی یہاں پر اس طرح سے اپنے آپ کو ایک فیس کے اندر تقدیل کر کر باہر آ گئی تھی وہی دوسرے طرف یہ ایک دیو سمرات گولی کب سے بن گئی تو وہی دوسرے طرف تنویر پوری طرح سے حیران تھا کیونکہ واسطہ میں یہاں پر چائز اس کا نام ہو سمرات گولی لیکن واسطہ میں یہ ایک گوڑ کنگ گولی تھی اس کے ساتھ میں ہی ہاں یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہے ویسے بھی یہاں پر ایک سمرات بننے کیلئے کسی کو انیمہ کی ضرورت ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور دوسری چیز ہو سکتی ہے اس زگہ پر وہ دونوں حیران پریسان تھے کیونکہ واسطہ میں یہاں پر ایک سمرات کو بنانے کیلئے بہت سی چیزوں کی عویسکتہ ہوا کرتی تھی جیسے کہ یہاں پر ان کو ایک زگہ چاہی ہوتی تھی جہاں پر وہ اپنا راہ چلا سکے اور ایک ایسی زگہ ہوتی تھی جہاں سے یہاں پر ان کو انیمہ کی پرابطی ہو سکے لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کی طرف یہاں پر تنورک ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو واتاورن ہے نا وہ یہاں پر آکاس سے بالکل الگ ہے کیونکہ ہم لوگ ابھی یہاں پر بھاڑ والے سیتر کے اندر ہے تو اس کے ساتھ میں ایسا لگتا ہے کہ اس زگہ پر یہاں پر آکاس سے الگ نیم چلتے ہوں گے تو اس کے ساتھ میں ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے دوسری طرح وپن بھی حیران تھا یہ سمرات یہ اے ہو کیسے سکتا ہے اس زگہ پر کوئی سمرات گولی ہو کیسے سکتی ہے واسطہ میں یہ بلکل بیکار سا تکہ لگ جائے گا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا وپن اس کو یہاں پر گوھر سے دیکھنے لگتا ہے لیکن اچانک سے اس کی آنکھیں چمکتی ہے بیٹے مجھے سے پنگے اور مجھے کو پاگل بنانے پارے میں سوچ رہا ہے ارے میں سپا گروہ ہو اور تو میرے کو یہاں پر گروہ پنتی کے دکھا رہا ہے اس زگہ پر وپن کو اچانک سے کچھ پتا چلتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ سامنے والا بندہ ہے نا وہ اس کا جلوہ تھا اس کا جلوہ یعنی کی وہ ہے یہاں کے آس پاس کے انرجی کو اپنے اندر کنٹرول کر پا رہا تھا کیونکہ یہاں پر یہ گولی بہت زیادہ سامنے سے رہ رہی تھی تو اسی وجہ سے یہ آس پاس کے آدھیات میں ایک انرجی کو اپنے کنٹرول کے اندر کر کر رکھی ہوئی تھی اسی وجہ سے اگر وہ کنٹرول انرجی کے ساتھ میں کچھ بھی کرنا چاہے نا تو وہ کر سکتی ہے چاہے سے یہاں پر وہ کچھ اور بھی بنا دے کوئی سا بھی انگ جیسا کہ یہاں پر سوچ رو کسی دماغ میں کیا ہی آتا ہے اسی وجہ پر چلو اچھی بات ہے کہ تمہیں یہاں پر ایک اچھی چیز تو کری رہی ہے اس کی ساتھ ویپین جلدی سے کرتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم نے یہاں پر کچھ زیادہ بول دیا ہے دوست یہاں پر کے اول میں اپنا کام کرنے آیا تھا تمہیں یہاں پر پریسان کرنے نہیں لیکن مجھے جیسا لگتا ہے کہ تمہارے زیادہ غصہ بڑھا ہوا ہے اور اسی وجہ پر جلدی سے اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہے جیسے ایسا کرتا ہے یہ کچھ اگلے پل ایک اس لے سٹک جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں اس چیرے کو وہی پر ہی گائب کر دیتا ہے اے تیری ہمت کیسے ہو گئی وہی دوسری طرف وہ جو چیرہ تھا وہ واپس سے بند کر آ جاتا ہے اور کرتا ہے تیری ہمت کیسے ہے یہاں پر اس طرح سے میر کو مارنے کی کوشش کی میں تیر کو یہاں پر آج نہیں چھوڑنے والا لیکن وہیں دوسری طرف یہاں پر جب وہ سامنے اسی طرح سے بڑی بڑی دینگیاں ہاں کرا دانا تو اسی وجہ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر سامنے والا بندہ اس کے پر کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا وہ تو وہیں ابھی تک بھی دھوم کے تُو کو اپنے ساتھ میں ہی چلانے کی کوشش کر رہا تھا اوہ ہیلو کمیں تم تمیز ومیس نہیں ہے کیا تمہارے ساتھ میں یہاں پر تمہارا سینر باتے باتے کر رہا ہے بس جب بات کرو ورنہ مار جاؤ گے اتنا کہنا اس آتھ میں وہ جلد ہی یہاں پر اپنے انرجی ریلیز کرتا ہے اور بہت سارے دھوم کی تُو سیدھے اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو وہ ویپن کہتا ہے ارے تم سمرار تھوڑی نہ ہو جو میں تمہاری یہاں پر باتے سننے لگوں گا واسطہ میں اس زیادہ پر ویپن اس کو دیکھتا ہے کیونکہ اس زیادہ پر اس کو یہاں پر جیسے اس کو پاتا ہے تو وہ بتا سکتا تھا کہ وہ ایک ریل گوڑ کنگ تھا ہاں مانا کہ یہاں پر وہ باقی آخاز کے جو گوڑ کنگ تھے ان سے بوجھتا تھا پاورفول تھا لیکن ویپن کے سامنے اب گوڑ کنگ کی کوئی اوقات اس نہیں دے گئی ہے اب تو یہاں پر سائد اگر سمرارٹ بھی آ جائے تو سمرارٹ کو بھی وہ اچھی طرح سے اٹھا اٹھا کر پڑک پڑک کر مار سکتا تھا لیکن اسی بیچ ویپن جلدی سے پھر سے اپنے ہاتھ لاتا ہے اور اس کے ساتھ میں جو اس کے پاس دھوم کے تو تھے ان کو آئی طرف فینکتا ہے جیسے ایسا کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری میٹیو روئیڈز سیدھے یہاں پر اس فیس کی طرف بڑھ رہا ہے تو تمہاری اتنی ہمت وہاں دوسرے طرف جیسے وہ چیرہ اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ میں وہ ڈڑتا ہے لیکن اسی بیچ جو اس کو جیسے پہلے ہی موقع مل پاتا اس سے پہلے اس چیرہ کو وہاں سے مٹھا دیا جاتا ہے پہلے بھی تنویر یہاں پر اب پوری طرف رونے کے کاغر پہنچ چکا تھا اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ اس نے سوچا تھا نا کہ یہاں پر وہ گھولی کو دھونے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ غلط تھا کیونکہ بیپن کی باتوں کو سننے کی ساتھ میں یہ لگ سکتا تھا کہ واسطہوں میں وہ ابھی دھوم کے تو یہاں پر لینے کے لیے آیا ہوا تھا اے بھگوان کیا تم مجھے یہ بتاؤگی کہ کیا تم یہاں پر نیائے کر رہے ہو آخرکار تمہیں یہاں پر ہر ایک بندے کو سیم طاقت دینی چاہیے آخرکار یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں چلے گا یہاں پر کیا واسطہوں میں ایک سمبانت گوڑ کنگ اتنا جدہ بھائیوے ہو سکتا ہے ارے میں نے تو نہیں سوچا یہاں پر میں بھی دھوم ایک سمبانت گوڑ کنگ ہو لیکن واسطہوں میں اس زگہ پر میں کیا کر سکتا ہوں تو اسی بیچ یہاں پر جو فیس تھا وہ یہاں پر اب جلدی سے اپنے آپ کو ملا لیتا ہے اور ملا کر جلدی سے ایک سریر کا فارم لے لیتا ہے جلد ہی ایک یوار لڑکا ان کے سامنے آ جاتا ہے تم اتی ہمت کیسے ہوگا تمہاری میری علاقہ کے اندر میری اوپر بھوک رہے ہو تمہیں میں نئی چورنے والا اور اس کے چیرین کی ساتھ میں یہاں پر وہ جو یوار لڑکا تھا وہ جلدی سے اپنے ہاتھ کو ہی لاتا ہے اور وہ سارے دھوم کیتو کی جو گروت آکرسن پرل تھا اسو چینز کرتا ہے اور ویپن کی طرف بیس دیتا ہے وہ ہے دوسری طرف ابھی تمہارا دماغ خراب ہے کیا ہاتھ ہپائی کرو نا یہاں پر تم میری اوپر پتھر پیک کے مار رہے ہو تو اس کی ساتھ میں یہاں پر وہ کہتا ہے تم نے نہیں مارا میری اوپر بے شرم انسان یہاں پر تیری اتنی ہمت کی تم میری اوپر اٹیک کرتا ہے اور میں تیری اوپر پیکوں تو میں بڑا بے شرم ہو گیا آخر کارتوں میں سرم نہیں آتی اسے کچھ بہلتے ہوئے